مجھے آپ کو نہیں جانتا آپ جو وہاں ہیں وہ دوست جو پیچھے موچھو والے کسی نے پیچھے سے ہاتھ اٹھایا تھا جی ہاں آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا ٹھیک ہے وہاں پیچھے جناب آپ ہے ٹھیک ہے آپ سب میرے لئے اجنبی ہیں لیکن یسو مسیح اس گلہ کا چرواہ ہے کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ اس کے وعدے سچے ہیں وہ اپنی کلیسیا کو مسا کر کے کہتا ہے جو کام میں کرتا ہوں تم بھی کروگے بلکہ اس سے بھی بڑے کام کروگے کیونکہ میں اپنے باپ کے پاس جاتا ہوں اس سے بڑے کام کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کیا آپ نے اپنا ہاتھ اٹھا کر بتایا تھا کہ آپ مجھے نہیں جانتے کیا آپ ایمان رکھتے ہیں خدا مجھے آپ کے دل کی باتیں بتا سکتا ہے جس طرح اس عورت نے اس کی پوشاک کو چھوا تھا اور اس نے اسے بتا دیا تھا کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ سردار کاہن ہے جسے ہم اپنی کمزوری میں چھو سکتے ہیں اگر خدا مجھے آپ کی ساری حالت بتا دے تو کیا آپ مجھے اس کا نبی قبول کریں گے کیا آپ ایمان رکھیں گے کہ اس کی حضوری یہاں ہے اس لیے وہ اس کی اجازت دے رہا ہے آپ اپنی بیوی کے لیے دعا کر رہے ہیں اس کے کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے اور اپنی جگہ سے ہٹ گئی ہے یہ سچ ہے اگر یہ سچ ہے تو کھڑے ہو جائیں ٹھیک ہے جائیے وہ تمدرست ہو چکی ہے آمین آپ کے بارے میں کیا ہے آپ جو وہاں پیچھے بیٹھے ہیں اس نے ہاتھ اٹھایا تھا وہ دوست جس کی موچھے ہیں کیا آپ پورے دل سے ایمان رکھتے ہیں کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا مجھے آپ کی پریشانیاں بتا سکتا ہے کیا آپ ایمان رکھتے ہیں آپ کا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا کیا آپ ایمان رکھتے ہیں آپ کے بیٹے کو دماغی فالج ہے یہ سچ ہے آپ یہاں سے نہیں ہیں بلکہ کینٹکی سے ہیں اگر یہ سچ ہے تو اپنے ہاتھ اٹھائیں میں آپ کو نہیں جانتا کیا جانتا ہوں اپنے ہاتھ اس طرح بلند کریں ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے یہ سچ ہے خدا پر بروسہ رکھیں کیا آپ ایمان رکھتے ہیں جیسے آپ کا ایمان ہے ویسے ہی اپنے بیٹے کو تندرست پائیے بس اس کو اپنے دل میں بسا لیں کس نے ادھر اپنے ہاتھ اٹھائے تھے میں ان کو نہیں جانتا کیا آپ تھے ٹھیک ہے جناب کیا آپ مجھے خدا کا نبی مانتے ہیں کیا آپ پورے دل سے ایمان رکھتے ہیں آپ کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں بس وہیں کھڑے رہے ہیں ٹھیک ہے جناب آپ کی کیا بیماری ہے آپ کو شگر زیابیتس ہے یہ آپ کے پاؤں کو خراب کر رہی ہے آپ آئیو سے ہیں آپ کا نام مسٹر میلر ہے سلامتی سے گھر جائیے آپ ٹھیک ہو گئے ہیں یہ ٹھیک ہے اپنے پورے دل سے ایمان رکھیں یہ سچ ہے آپ ایمان رکھیں کیونکہ ایمان یہ ہے اگر آپ یقین کریں خاتون آپ جو وہاں بیٹھی ہیں کیا آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا لمبی خاتون جو چشمہ پہنے ہوئے ہیں کیا آپ پورے دل سے ایمان رکھتی ہیں کیا آپ کیا آپ ایمان رکھتی ہیں میں خدا کا خاتم ہوں کیا آپ ایسا کریں گی ٹھیک ہے اگر خدا مجھے آپ کی بیماری بتا دے تو کیا آپ ایمان رکھیں گی آپ دل کی مریض ہیں یہ سچ ہے اگر یہ سچ ہے تو اپنا ہاتھ اٹھائیں یہ درست ہے آپ سے اگلی والی خاتون کھڑی ہو جائے آپ دل کی مریض ہیں مگر آپ کی آنکھوں میں بھی تکلیف ہے میں جانتا ہوں اگر آپ ایمان رکھیں گی تو ٹھیک ہو جائیں گی پیچھے کی طرف بیٹھے ہوئے اگلے آدمی کو دل کی تکلیف ہے اور جلد کی بیماری ہے آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا آپ کو تندرست کر سکتا ہے جناب آپ ایمان رکھیں وہاں پیچھے کسی نے اپنا ہاتھ اٹھایا تھا کیا نہیں آپ کا نام مسٹر شوبرٹ ہے ٹھیک ہے جناب ٹھیک ہے کیا آپ ایمان رکھتے ہیں یہ آپ کی آنکھوں کا مسئلہ ہے کیا یہ اسی طرح نہیں اور آپ اپنی ماں کے لیے دعا کر رہے ہیں جو باہر بیٹھی ہوئی ہے اگر یہ سچ ہے تو اپنا ہاتھ بلند کریں ہم اجنبی ہیں کیا یہ سچ ہے تو پھر آپ اس میں ہاتھ ملائیں ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں ٹھیک ہے یہ درست ہے اگر آپ ایمان رکھیں گے تو پھر آپ حاصل کر سکتے ہیں زندہ یسو مسیح اس امارت میں موجود ہے یہ وہی ہے اس سے آپ کو کیا ملا ہے کیا آپ نے دنیا کو اپنی ساری قوت نکال لینے دی ہے جلال ہو میں نئی پدیش چاہتا ہوں میں نئی زندگی چاہتا ہوں مجھے پرواہ نہیں یہ کس طرح آتی ہے چاہے مجھے کوئی جنونی کہے یا کچھ بھی کہے مجھے پرواہ نہیں نہیں پدیش کیسی ہے میں تو حقیقی رول کس پانا چاہتا ہوں جیسا کہ وہ اس وقت میرے اوپر ہے میں اسے اپنے اندر چاہتا ہوں میں دنیا کی سب چیزوں سے بڑھ کر صرف اسی کو چاہتا ہوں آمین کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ یہاں موجود ہے تو پھر ایک دوسرے پر ہاتھ رکھیں مجھے ایک اور بات بتائیں کیا وہ نہیں کر سکتا اب ایمان رکھیں اس پر ایمان رکھیں خداون خدا اسمان اور زمین کے بنانے والے عبدی زندگی کے بانی اور تمام اچھی نعمتوں کے بکشنے والے تیرا رول کس یہاں مسہ دے رہا ہے خداون یہ امارت اس طرح لگ رہی ہے جیسے آگے پیچھے ہل رہی ہے اور سانس لے رہی ہے خداون کیوں یہ لوگ سمجھ نہیں پاتے کیا لوگ دنیا سے اس قدر جڑ چکے ہیں اور تھنڈے اور روکے اور رسمی ہو چکے ہیں کہ مزید وہ تجھے جانی نہیں پاتے خداون خدا ہونے دے کہ تیری قوت یہاں ہر ایک پر ہر بیمار شخص کو شفا دے ہر گناہگار کو نجات دے اور خدا کو جلال ملے میں یہ دعا خدا کے بیٹے یسو مسیح کے وسیلے مانگتا ہوں آمین کیا آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں اپنے ہاتھوں کو بلند کریں کیا آپ شفا پانا چاہتے ہیں خدا آپ کو برکت دے اب جائیں اور اسے حاصل کریں جیسا آپ کا ایمان ہے ویسا ہی آپ کے لئے ہو جائے گا میں دوسروں کے بارے میں رویائیں دیکھ رہا ہوں یہ سچ ہے آج رات پھر مجھے عبادت کے لئے آنا ہے اگر آپ اب ایمان نہیں رکھ رہے تو پھر آپ کبھی بھی ایمان نہیں رکھیں گے یہ ٹھیک ہے جیسا نے جب ایک بار بتایا تو انہوں نے کہا تو ہی ہے ہم جانتے ہیں جب مسیح آئے گا تو وہ ہمیں یہ باتیں بتائے گا غورت نے کہا میں جانتی ہوں جب مسیح آئے گا تو وہ یہ کرے گا لیکن تو کون ہے اس نے کہا میں وہی ہوں پھر وہ عورت شہر میں دوڑ گئی اور کہا آؤ دیکھو یہاں ایک آدمی ہے جس نے مجھے بتا دیا ہے کہ میں کون ہوں اور میں نے کیا 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 ہے کیا یہ مسیح نہیں اس نے کہا آخری دنوں میں پھر ایسے ہی ہوگا کلیسیا کلام کے ساتھ کھڑی ہوگی اور کلام کی سچائی کی منادی کی جائے گی وہ خدا کے سارے حکموں کو مانے گی اور وہ دنیا سے نہیں جڑے گی اور اس میں میں چلو پھروں گا اور ایسے ہی کام کروں گا لیکن اس نے کہا آخری دنوں میں لوگ زدی مغرور خدا کی نسبت ایش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے تومت لگانے والے ہوں گے نیکی کے دشمن اور دینداری کی وضع رکھیں گے بہت مذہبی چرچیز میں جانے والے وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہیں کریں گے ایسوں سے کنارہ کرنا آپ لوگوں کے بارے میں جب آپ یہاں کلیسیا میں آئے تھے تو اس نے کچھ بلایا تھا مگر اب رویا جا چکی ہے اگر جو میں نے کہا تھا یہ سچ ہے اور میں آپ کو پہلے سے نہیں جانتا تھا تو اپنے ہاتھ بلند کریں جو ہمیشہ ہوتا ہے کلیسیا میں ہر شخص اپنے ہاتھ بلند کریں یہ ٹھیک ہے سمجھے میں انہیں نہیں جانتا کبھی انہیں نہیں دیکھا مگر رلک اس یہاں ہے وہ انہیں جانتا ہے کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ میں نہیں ہوں سنیں اگر وہ اس کا مجھ پر بروسہ کرتا ہے تو وہ پھر اس کا بھی مجھ پر بروسہ کرے گا کہ میں کلام کی سچائی بیان کرتا ہوں کیونکہ سچائی تو صرف کلام سے آتی ہے توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یچ سمسی کے نام میں ببتسمہ لے تو تم رول کسی نام میں پاؤ گے کیونکہ یہ وعدہ تم تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جنہیں خداون ہمارا خدا بلائے گا کیا آپ ایمان رکھتے ہیں اب یہاں کچھ ہی لمحوں میں ببتسمہ دیا جائیں گے آئیں اپنے سروں کو جکائیں میں پاسٹر صاحب سے کہوں گا دعا کریں جب تک وہ ببتسمہ کی تیاری کرتے ہیں میرا خیال ہے اس کے بعد ببتسمہ کی عبادت ہوگی تیکہ موسیقی